لَبَدَ يَسْتَغْنَ لَكُمْ رُعَانَ لِلزِّكَ لِفَحَمٍ مُنْتَكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج بارویں پارے کے اہم زمین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بارویں پارے میں سورہ حود اور سورہ یوسف کا آدھا حصہ شامل ہے سورہ حود کے اندر اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے جب انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کو نشانیاں اور موجزات بھی دکھا دئیے اس کے باوجود بھی انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا اور کیونکہ اس میں قوموں پر عذاب کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام جو کی رحمت اللی العالمین تھے سرابہ رحمت تھے جب بھی کسی صاحب کا قوم پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو دل رنجیدہ ہو جاتا پریشان ہو جاتے غمگین ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی ایک حدیث میں بات کہی کہ سورہ حود اور اس جیسی جو دیوسری صورتیں ہیں حود و آخوات ہوا شیعبتنی حود و آخوات ہوا مجھے حود اور اس جیسی جو دیگر صورتیں ہیں جس میں اللہ کی پکڑ کا اللہ کی طرف سے عذاب کا اور اللہ کی طرف سے جو جب بھی کوئی سخت قیفیت کسی قوم کی طرف آئی ہے تو اس کا ذکر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بڑا کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام انسانوں کے حمدر اور غمخار تھے آپ انسانوں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کہیں کوئی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے اپنی زد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور شیطان کی پیلوی کی وجہ سے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے ان اقوام کا ذکر فرمایا اور اس میں بطور خاص قوم نوح قوم آد قوم سمود قوم لوت قوم شعائب ان ساری قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہمارے کے تفصیل یا حوال آپ کے سامنے ذکر کریں لیکن چند اہم باتیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو اللہ نے سورہ حوت کے آغاز میں بات کہی کہ اللہ نے یہ جو کتاب اتاری ہے کتاب ان احکیمت آیات ہو اس کی کتابیں اس کی اس کتاب کی جو آیات ہے یہ یہ محکم ہے یعنی ان کا معنی اور ان کا مفہوم جو ہے وہ بہت جامع ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ سُمَّ فُسِّلَتْ آیَاتُهُ مِلَّدْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ پھر اللہ نے ان آیات کی اپنی ان قرآن کریم کے اندر پھیلی ہوئی آیات کی وضاحت بھی اسی قرآن کے اندر فرمائی ہے اور اللہ نے پوری صورت کا خلاصہ شروعی کے اندر بیان فرما دیا کہ ساری انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا اور اس پوری صورت کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ تعبدو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ مت بناو کسی اور کے آگے اپنی جبین نیاز کو مت جھکاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال اور حاجت مت طلب کرو اللہ ہی وہ ذات ہے جو اکیلہ اور تنہا بادشاہ ہے الہ ہے اور پھر اللہ نے جو بھی نبی آیا ہے اس کی حیثیت کو واضح فرمایا کہ ہر نبی بشیر اور نظیر بن کے آیا ہے بشیر کے وہ بشارت دیتا ہے اور نظیر کے وہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کا انکار کر دے ان کو ڈراتا ہے کہ اگر تم انکار کر دوگے تو انجام جہنم ہے دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور آخرت میں دوبارہ پکڑ ہی پکڑ ہے پھر اللہ نے تیسری بات سابقہ قوام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہی اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی بخش جاہو پھر اس سے توبہ کرو اللہ تم کو نواز دے گا اللہ تمہاری پچھلی غلطیوں سے گناہوں سے درگزر کر دے گا ہر قوم کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ غلط رویوں سے اور غلط عامال سے شیطان کی پیروی سے باز آجاؤ اللہ کی رحمتوں کے حق دار بن جاؤ اللہ اپنی رحمت میں ہر ایک کو ڈھامتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کا ذکر فرمایا تفصیلی ذکر ہے دو رکوعوں پر مشتمل اس میں جو چند اہم باتیں ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح کو ایک لمبا عرصہ ان کی قوم کے درمیان رکھا اور سورہ قصص میں آتا ہے بیس میں پارے میں کہ وہ تقریباً نو سو پچاس سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور قوم میں سے صرف چند لوگ تھے کہ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول کیا تو اس میں اللہ نے اللہ نے کہا کہ نبی کا کام دعوت پہنچانا ہے نبی جو ہے یہ دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کیلئے آیا ہے اگر کوئی قبول کر لے اس کا اپنا بھرا ہے اور اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا اپنا نقصان ہے کسی بھی نبی کی کامیابی اور ناکامی کا میار یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے بلکہ نبی کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد کے اندر پورے عرب سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے کے بعد میں آہستہ آہستہ اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور پھر جب اس قوم نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ اب کشتی بناو اور کشتی کے اوپر سوار ہو جانا جب اللہ کا حکم آئے گا اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بسی کو غر کر دے پانی کے اندر اور پہلی کشتی حضرت نوح نے بنائی ہے اس سے قبل کشتی کا تصور انسانیت میں نہیں تھا حضرت آدم کے بعد آنے والے نبی غالماً حضرت نوح علیہ السلام ہے بعض روایات کے مطابق حضرت دریس اور بعض کے مطابق حضرت نوح ہے یعنی انسانیت کی ابتدا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ ہنر سکھایا کہ وہ تختوں کے لکڑی کے تختوں کو ملا کر کشتی بنائیں جب وہ بنا رہے تھے تو قوم مزاق اڑا رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں اور حضرت نوح کو کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ کام کرنا ہے تو حضرت نوح نے وہ کشتی اللہ کے حکم سے بنائی پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ نے اس صورت میں کہا کہ پانی ہر جگہ سے زمین کے ہر گوشے سے پانی پھوٹ پڑا اتنا پانی اتنا پانی کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور جب وہ سارے اس قدر غرق ہو رہے تھے تو حضرت نوح کا بیٹا جو حضرت نوح کی دعوت پیمان نہیں لیا تھا وہ پاڑ کی چوٹی پہ چڑ گیا اور یہ سمجھ نہیں لگا کہ شاید پاڑ کی چوٹی تک پانی نہیں آئے گا حضرت نوح نے اس موقع پر بھی کہا کہ بیٹا آجاؤ بعض آجاؤ اپنے غلط روئیوں سے لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا اور بطول خاص بیٹے کا ذکر کیا جس نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا تو نبی اپنے گھر کے اندر بھی دعوت دیتا ہے اگر اس گھر کے اندر کوئی انکار کرنے والا ہو لیکن وہ زبردستی کسی پہ نہیں کرتا دین زبردستی کسی کو دیا نہیں جا سکتا کسی پر اس کو سوار نہیں کیا جا سکتا اللہ نے فرمایا لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اولاد میں سے کوئی ایک بچہ یا بچی یا بعض دفعہ بڑوں میں والدین میں سے کوئی ایک آدھا گمراہ ہو جاتا ہے اسلام کے رستے سے ہٹ جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھانے کا کام کرے اس کو بتانے کا کام کرے اس سے آگے معاملہ اللہ کے سپورد ہے اگر وہ بات مان لے تو ٹھیک ہے تو اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ جو گھر کا سربارہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے کہ ان کو بتاتا اور سمجھاتا ہے پھر اس کے باوجود اولاد نہیں مانتی تو اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت دے دے اس کے علاوہ انسان کو زبردستی کا اختیار نہیں ہے زبردستی کسی کے اوپر دین جو ہے وہ توپا نہیں جا سکتا پھر اللہ رحم العزت نے آگے قوم آد کا ذکر فرمایا قوم سمود کا ذکر فرمایا ان دونوں قوموں میں آد اور سمود کے بارے میں اللہ نے کہا بڑی طاقتور قوم تھی یہ بڑے بہادر تھے بلکہ سورہ فجر میں اللہ نے کہا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے اور اس قوم کی طاقت اور اس قوم کی جو اس قوم کی جو حیبت ہے وہ بھی اللہ تعالی نے کہا کہ وہ بے مثال قوم تھی بلکہ آد اور سمود جیسی طاقت اور قوموں کو نہیں ملی ہے لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور واضح نشانی آنے کے بعد اللہ کی طرف سے واضح نشانی آنے کے بعد اور وہ نشانی جو انہوں نے خود طلب کی حضرت صالح جو سمود کی قوم کے درمیان بھیجے گئے جب انہوں نے اللہ ان کے کہنے پر کہ اللہ تعالی اس پہاڑ سے جو وہ اونٹنی کو برامت کر دے اللہ نے وہ موجزہ کر دکھایا اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا اسی طرح سے آگے پھر قوم شویب کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت کا ذکر ہے اور اللہ نے ان ساری قوموں کے حوالے سے مشترکہ طور پر یہ بات کہی کہ ہر نبی اپنی قوم کو یہی بات کہتا رہا انہِ عبداللہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو مالکم من الہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں کہ جس کی پیروی کی جا سکے اس لیے اللہ کی پیروی کرو اور ہر قوم کی اپنی خامی تھی ایک بیماری تھی جس طرح کہ حضرت لوت کی جو قوم تھی اس کے اندر لواتت کی بیماری تھی وہ ہم جنس پرست تھے وہ ہوموشیکشولیٹی کے جنم کے اندر مرتقب تھے قوم شعیب جو تھے یہ ناپ اور طول کی کمی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی ان غلطیوں کی نشان نہیں کی اور اس امت مسلمہ کی رہنمائی کی کہ یہ جو قومیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں ان رویوں کو مت اپنانا تو ہوموشیکشولیٹی اسلام کے اندر حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد مرد کے ساتھ جنس سے تعلق کرے یا عورت عورت کے ساتھ جنس سے تعلق قائم کرے دونوں صورتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ حرام عمل ہے اللہ نے عذاب بھیجا ہے ایسی قوم کے اوپر جو یہ کام کیے کرتے تھے اور اسی طرح سے ناپ طول تجارت کے اندر ملاوٹ تجارت میں مال کو کھوٹا کر دینا دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور ردی قوالٹی کی چیز کو اچھی قوالٹی میں بیچنا یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو قوم شعیب میں تھی اللہ نے اس کی بھی پکڑ کی ہے اور ہر دور میں نبی کا انکار کرنے والوں نے حضرت شعیب کا ذکر پڑے حضرت لوت کا ذکر پڑے حضرت صالح کا ذکر پڑے سب کے جو جنی ان کی قوم جو تھی ان میں سے ہر ایک ہی کہتا تھا کہ اگر تم سچے ہو اگر تم ٹھیک بات کہتے ہو تو تم تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے طاقت اور اختیار ہونا چاہیے تھا ہم تو دیکھتے کہ تمہارے ساتھ چند لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں جن کا کوئی حال نہیں ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے محبوب ہو اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی غلط فہم ہی انسانوں کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو وہ بادشاہ ہو اس کے پاس اختیارات ہو اس کے پاس اپنے نبیوں کو اختیار اور اختیار کے ساتھ بھیجے بعض انبیاء اختیار اور اختیار کے ساتھ بھی آئے ہیں حضرت سلمان کا ذکر پڑے حضرت دعوت کا ذکر پڑے بڑے بادشاہوں کی صورت میں وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے پیغمبر بھی تھے لیکن اللہ نے ہر نبی کو اس پیغمبر یعنی بادشاہت کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا وہ عام فرد ہوا کرتے تھے اور اکثر غریب لوگ پہلے نبی کی دعوت پر امان لائے کرتے تھے اور جو طاقتور ہوتے تھے جن کے بزنس ہوتا تھا جن کے پاس اختیار ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خامخہ کے لوگ ہیں ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہیں اگر کوئی حقیقی بات ہوتی سچی بات ہوتی تو ان کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی تو اللہ رب العزت نے اس آرے قوموں کے اس غلط رویے کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا اور پھر اللہ نے آخر میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِقَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاحْلُهَا مُسْلِحُونَ اللہ نے کبھی بھی اس بسی کو ہلاک نہیں کیا جب تک اس کے درمیان خیر کی دعوت دینے والے خیر کا کام کرنے والے اور اس کی اصلاح کرنے والے موجود ہوں اگر معاشرے کی چند افراد غلط کام کر رہے ہوں تو اس غلط کو غلط کہنے والے اور غلط کی اصلاح کرنے والے لوگ اگر موجود ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا کرتا اللہ انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اصلاح کرنے والوں کی دعوت کے نتیجے میں لوگ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو پھر اس قوم اس قوم کے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا لیکن اگر وہ اصلاح کرنے والے بھی نہ ہو یا اصلاح کرنے والے دعوت دے دے کے دے دے کے اطمام حجت کر دیں تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد آگے سورہ یوسف ہے سورہ یوسف کے اندر بہت سے اسباق ہیں اور ان اہم اسباق میں سے چند باتیں آج میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور چند باتیں کل اس لیے کہ نصف حصہ آج ہے اور نصف حصہ کل ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور یہ بارہ بھائی تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا اور حضرت یوسف کو جب خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیرہ ستارے ہیں سورج اور چاند ہے جو ان کو سعیدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے والد سے اس خواب کا ذکر کیا والد نے منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا یہ بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا کر سکتا تھا اس لیے حضرت یعقوب نے منع کیا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتاؤ گے تو وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے وہ یہ سوچے گے کہ حضرت یوسف کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا کیونکہ اس خواب کے اندر بشارت اور خوش خبری تھی کہ حضرت یوسف کو ایک بڑا منصب ملے گا تو یہ جو بھائیوں کے درمیان حسد ہوتا ہے یہ انسان کے اندر حسد کی بیماری یہ وہ شیطانی صفت ہے جو ابلیس کے اندر پیدا ہوئی تھی اور اس نے حضرت آدم کو سعیدہ کرنے سے انکار کیا کہ میں بہتر ہوں آدم کو یہ رتبہ اور مرتبہ کیوں ملا ہے تو اللہ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کے اندر بھی جو حسد کی بیماری تھی اس کا یہاں پہ اس کی نشان نہیں کی کہ یہ حسد انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یہ قابل مضمت رویہ ہے اگر کسی انسان کے دل میں یہ حسد کا رویہ پیدا ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نیکییں ضائع ہو جاتی ہیں انسان کبھی کسی دوسرے کے بارے میں اگر یہ خیال کرنے لگے کہ میرے اس دوست کو میرے اس فلاہ ساتھی کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا میں زیادہ حق دار تھا وہ کیوں اس منصب پہ جا کے بیٹھ گیا ہے اس سے عزت کیوں مل گیا اس سے مال کیوں مل گیا اس سے سٹیٹس کیوں مل گیا اگر یہ خیال دل میں پیدا ہو تو یہ حسد ہے اور حسد کی بیماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے پھر اللہ نے ان آیات میں ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ دے رائی کہ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کوئے میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کی حفاظت کی اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی وجہ سے کوئی ظالم کوئی جابر اس کو مارنے کی کوشش کرے اللہ کی طرف سے حفاظت آتی اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کیا کرتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کی پانی کی کوئے کے اندر حفاظت کی بھائی اپنی طرف سے پھینکے چلے گئے کہ مر جائے گا پانی میں ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا اللہ نے حفاظت کی بحفاظت کوئے سے اللہ نے واپس نکالا تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے تیسرا اہم پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت یوسف جب مصر پہنچے اور اس خاتون نے برائی کی دعوت دی جس گھر میں بند ہے آؤ اور غلط کام کریں بحیائی کا کام کریں زرا کریں حضرت یوسف نے انکار کیا اور حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے رب کا نشکرہ نہیں ہو سکتا جس رب نے مجھ پر احسان کیا ہے مجھے زندگی دی ہے زندگی کی ساری نعمتیں دی ہیں اور بعض تفسیری روایت کے مطابق رب سے مراد یہاں پر وہ گھر کا سربراہ ہے جس نے حضرت یوسف کو گھر میں جگہ دی تھی اور ان کو رہنے کے لیے ٹھکانا دیا تھا تو کہا کہ میں اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کر سکتا تو انسان کے پاس اگر برائی کا موقع ہو بحیائی کا موقع ہو اور وہ مرد اور عورت تیار ہو بحیائی کے لیے اور پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے انکار کر دے پر اس کام سے باز آ جائے یہ اتنا بڑا اتنا بڑا کام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا عجر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اس نوجوان کو کہ جو اپنی جوانی کی حفاظت اس لیے کرتا ہے کہ خدا نے اس کام سے منع کیا ہے غلط کام سے منع کیا ہے اس کا جریعہ ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ایک اور رہنمائی ہے کہ جب قوم نے ساری قوم کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ اس عورت نے الزام لگا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا تھا تو جب باہر آنے لگے ہیں حضرت یوسف نے سارا معاملہ جب وہ کلیر ہو گیا ہے بادشاہ کے خواب کے نتیجے میں بادشاہ کو خواب آیا حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی اور آپ کو آزادی ملی تو حضرت یوسف نے باہر نکلنے سے پہلے ایک ڈیمانڈ رکھی بادشاہ سے کہ مجھے جس معاملے میں جیل میں بھیجا گیا تھا اس کی انکوائری کر لیں اس کی رپورٹ آنی چاہیے اور جب رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ غلطی عورت کی تھی اور عورت نے حضرت یوسف میں الزام لگایا تھا تو اپنے کردار کی پاکیزگی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے ہیں یہ وہ چند اہم اسباق ہیں جو آج کی سورہ یوسف کے حصے کے اندر ہیں بقیہ کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے آخر میں پانچ جو کرنے کے کام ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے رسول کی تصدیق یہ ایمان کا بنیادی تقاضی ہے اور تصدیق ایسی کہ پھر اس کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات کو ماننا اور قبول کرنا دوسرا یہ کہ دعوت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے گھر کا کوئی فرد اپنی اصلاح نہ کرے دائرہ اسلام سے نکل جائے تو پھر وہاں پہ سبر کا دامن تھامنا ہے اپنے ذمہ کا کام کرنا ہے کہ دعوت دینی ہے قبول کر لے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا وبال اس پر ہے تیسری اہم بات یہ کہ قوم شعیب کی جو بیماری تھی تجارت کے حوالے سے یا قوم لوت کی جو بیماری تھی لواتت کے حوالے سے ان دو بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے نابطول میں کمیکر کی بیماری سے اور لواتت کے عمل سے اور چوتھی بات یہ کہ حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور ہم بعض دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں اور آخری بات یہ کہ ہمیں اپنے دامن کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے اپنی پاک دامنی اور حیاء کی حفاظت کرنی ہے انہم اسباق کے ساتھ ہم آج کے اس درس کا کو مکمل کرتے ہیں کل انشاءاللہ تیرے میں پارے کے مزامین کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ